اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ہیر سٹریٹنر کے ساتھ اس طرح کے خوبصورے شائنی اور سوفٹ کلز بنانے کا وہ سیکرٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جناب جو آپ نے آج تک یوٹیوب پر نہیں دیکھا ہوگا چاہے جتنی مرضی آپ ویڈیوز دیکھیں لیکن اس طرح کے کلز جو ہیں نا آج آپ بنانا سیکھیں گے آپ کا مسئلہ حال ہونے والا ہے ساتھ ہی جناب میں آپ کو بتاؤں گی سٹریٹننگ اور کرلنگ سے پہلے ہیٹ پروٹیکٹنگ سپری آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے لگا کر میں یہ کلز کروں گی جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچائے گا اور بالوں کو ہیلتی بھی کرے گا یہ مسئلہ ہو گیا تھا جناب میری سسٹر کی سکن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ درائی فروٹ کھانے کی وجہ سے یہ تھوڑے سے پیمپلز آگئے تھے اس کے اوپر ٹو سے ٹری پروڈکس صرف ٹو سے ٹری ڈیز میں لگانے سے نا میری سسٹر کی سکن جو ہے کلیر ہو چکی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سب سے پہلے بالوں کے اوپر جناب ہیٹ پروٹیکٹنگ سپریے یہ لگایا ہے جسے آپ گھر پر بنائیں گے تھوڑا سا آپ نے پانی لینا ہے ہاف کبنا ہے پیور آئل ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہو بس آپ نے وہ اس کے اندر ایٹ کر لینا ہے اس کو آپ اچھی طرح شیئر سے بھرپور ہوتا ہے آپ کے بال ہیلتی بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ہیٹ سے اچھی طرح میں نے بالوں میں سپریے کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے فائف سے ٹین منٹ چھوڑ دینے ہیں یا آپ چاہیں تو آپ بالوں کو تھوڑا سا سٹریٹ کر لیں گے تو یہ ڈرائی بھی بال ہو جائیں گے اور ساتھ ہی بالوں میں یہ اچھی طرح ایبسورب بھی ہو جائے گا سیکشنگ جناب آپ سب کو کرنی آتی ہے آپ ارام سے یوٹیوب کے پر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میں جب اپنے بال کرل کرتی ہوں تو میں اس طرح سیکشنگ کرتی ہوں ہاف کر کے پھر اس طرح ادھر میں کیسٹر لگا اور ان بالوں کو پہلے کروں گی اور اوپر والے بالوں کو بعد میں براون کا میرے پاس ہیر سٹریٹنر ہے آپ کے پاس جو بھی ہیر سٹریٹنر ہے جناب آپ سے یوز کر سکتے ہیں زیادہ ہیٹ آپ نے نہیں دینی اس کو اور جناب بالوں کو میں نے بلکل تھوڑا سا سٹریٹ کیا ہے تاکہ جتنی وہ سپریے کے ساتھ جو پانی تھا یا جو کچھ ہے وہ ڈرائی بھی ہو جائے گا اور تھوڑے سے بال سٹریٹ ہو جائیں گے اب جناب آپ نے سیکشن لے لینا ہے کوئی بھی اس چیز کو اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے جہاں سے آپ کو کرل چاہیے وہاں پہ میں نے اب یہ کوئی فاسٹ میں نے نہیں کی ہوئی یہاں پہ ویڈیو آپ دیکھیں اس کو میں نے اس طریقے سے ٹویسٹ کیا ہے اور ٹویسٹ کرنے کے بعد بہت آہستہ آہستہ آپ نے اپنے سٹریٹنر کو نیچے کی طرف لانا ہے جب آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے تو کم سے کم فائف سیکنڈ تھری سیکنڈ آپ نے رکھنا ہے ہلکا سا اسے لوس کریں آہستہ آہستہ نیچے لائیں اور پھر وہاں پہ بھی آپ نے سٹریٹنر کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ اپنے رکھنا ہے تاکہ بال اچھے طریقے سے وہاں سے کرلز ہو جائیں اچھا ایک تو سٹریٹنر کے اندر سے بھی وہ ہیٹ ہے سٹریٹنر اور اوپر کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہیٹ ہوتی ہے بال آپ کا نیچے سے جو سٹریٹ ہوتا ہے جب آپ اسے اس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کا بال جو ہے وہ کرل ہو جاتا ہے کیونکہ گرم ہوتا ہے اسی شیپ میں آ جاتا ہے اب میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح رکھا ہے تھری سے فور سیکنڈ کے لیے اور اس طرح میں اس اپن کروں گی یہ دیکھیں آپ کو کرل مل جائے گا آپ نے ایک دم سے ٹویسٹ کر کے نیچے کو کرلر نہیں لے کر آ جانا آپ کے جو بال کرل نہیں ہوتے وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتے آپ نے اس طرح بالوں کو ہلکا سا ٹویسٹ کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ سٹریٹنر کو رکھنا ہے تاکہ وہ اپنا کام کرے بالوں کو اوپر آپ نے اس طرح ٹویسٹ کر دینا ہے لپیٹ دینا ہے تاکہ سٹریٹنر کی جو پوری ہیٹ ہے وہ بالوں میں ہو اور اس طرح آپ کے بال جو ہیں وہ راؤنڈ شیپ میں ی کرلز میں آ جاتے ہیں یہ سیکرٹ ہوتا ہے اصل میں ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ فاسٹ چاہ رہی ہوتی ہیں اور ہم بس اس طرح بالوں کو لپیٹ کے ہمارا بس دل ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کریں تو یہ جلدی جلدی کام نہیں ہوتا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکھنا ہوتا ہے اور میں ہمیشہ بالوں کو اسی طریقے سے کرل کرتی ہوں اب یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو فاسٹ کی ہوئی ہے آپ کو جہاں پہ کرل چاہیے ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ سٹارٹ کر کے وہاں پہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہوتا ہے اب یہ نیچے کے بال جو ہیں میں نے تھوڑے نیچے کی طرف کرل کیے ہیں اب میں اوپر کے آپ کو دوبارہ کر کے کرل دکھاتی ہوں اچھا جو ہیر پروٹیکٹنگ میں نے سپری آپ کو بتایا ہے ہیٹ سے اس سے آپ کے یہ وہ دیکھیں اپلائی کرنے کے بعد میں کاری ہوں آپ کو شاید یہ ہو کہ نہیں اس کے بعد کرلز نہیں ہوں گے اور میں نے کسی طرح کا بعد میں کرلنگ ہولڈنگ کے لیے جو سپری لگاتے ہیں ہیر سٹائلنگ کے لیے وہ ان کے اوپر نہیں کیا مطلب اتنے اچھے سے یہ آپ کے بال کرلز ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہیں تو بعد میں جو بھی آپ نے سٹائلنگ کرنی ہے آپ نے بیک کومنگ کرنی ہے آپ نے برائیڈل ہیر سٹائل کرنی ہے یہ دیکھیں پورا میں نیچے تک لے کر آئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں نے انہی اوپر لپیٹ کے رکھا ہے اور پھر اسے لوس کیا ہے یہ میں نے اپنے راڈ کے اندر سے بالوں کو لوس کیا ہے اور پورا کرل بن جائے گا اس طرح نہیں کہ آپ نے بس ایسے جلدی جلدی لے کر آنا ہے اور آپ کے کرلز بن جائیں گے تو تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ایک دو کرلز جو ہیں وہ دوبارہ سے پورے کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائیں ٹویسٹ کرنا تو آپ سب کو آتا ہوگا اوپر سے آپ دیکھیں میں نے جہاں سے کرل مجھے چاہیے وہاں سے اسے میں نے رکھا ہے تھوڑی دیر وہاں پہ ٹویسٹ کر کے اور بہت آہستہ آہستہ جب آپ نے نیچے کی طرف لانا ہے تو آپ نے سٹرینر کو تھوڑا سا ہلکا سا ڈیلا چھوڑنا ہے یہ دیکھیں اب مجھے کیونکہ یہ ائر کے پاس سے چاہیے یہ کرل تو وہاں سے میں سے لے کر آئی ہوں تو یہ والے جو سیکرٹ ہے ہمیں ٹویسٹ کرنا بھی آ جاتا ہے ہمیں پارٹیشن کرنی بھی آ جاتی ہے لیکن ہم جلدی سے جب وہ فاسٹ میں کیونکہ ویڈیو چاہ رہی ہوتی ہے ہم جلدی سے لے کر آتے ہیں تو ہمارے بال جو ہیں وہ اچھے سے کرل نہیں ہوتے تو تھوڑی سے آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آرام سے آپ جو ہیں وہ کرل کر سکتے ہیں باقی ہیٹ پروٹیکٹنگ سپری بھی آپ آرام سے یوز کریں ویسے بھی آپ کے بالوں کو ہیلدی کرے گا اور بلکل آئل وہ پتہ نہیں چلت ہافٹی سپون ہوتی ہے بالوں میں اچھی طریقے سے ابسورپ ہو جاتا ہے آمر ڈالی بھی آپ کے بالوں کے لئے بہت بیسٹ ہے بال شائنی بھی ہوں گے اور بلکل ڈیمیج نہیں ہوتے اس کے ساتھ اور آپ چاہیں تو ہیر سٹریٹننگ سے پہلے بروڈ ڈرائے سے پہلے یا کوئی بھی آپ اس طرح کے ہیٹ اپنے بالوں پر یوز کر رہے ہوں تو آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں تو اب جب آپ کے بال کرل ہو جائیں گے آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ والے جو ہیں وہ لیفٹ سائیڈ پر سارے کرل ہوئے ہیں اور لیفٹ سائیڈ والے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ جناب فائنل آپ کے پاس لکھ آ جائے گی اب آپ چاہے بیک کومنگ کریں جو مرضی ہیر سٹائلنگ کریں آپ ان کرلز کو آپ کر سکتے ہیں اپنا جس طریقے سے مرضی ہے تو میں اسی طریقے سے بالوں کو کرل کرتی ہوں اچھا ای تھنگ کہ آپ کو جو سیکرٹ ہے ٹاپ وہ پتہ چل گیا ہوگا باقی تو طریقہ آپ تھوڑی سی پریکٹس جب کریں گے نا کرلز ڈالنے کی تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ جلدی جلدی سے بس روڈ لائے اور آپ کے اس طرح کے کلز بن جائیں گے آپ نے تھوڑا صبر سے کام لینا ہے اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی ہلف ہو رہی ہوگی اچھی لگیے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میں ملوں گی اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ